اسلام علیکم اسلام علیکم ہم نے چھوٹے سا کلپ یہ بنا لوں یہ پیاس برون کر کے اس میں میں لسا ندر ڈال کے تو اس میں بھونڈ لوں گے اچھی طریقے سے دیکھیں یہ اچھی طرح سے فرائے ہو جائیں گے اس میں تو میں اس میں ٹیمائٹر اور دھنیا ہری مرچیں ڈال دوں گے اور ہلتی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے فرائے کرلوں گی مسالہ بھونوں گی اور جو میری ویڈیو کو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیا کریں جو ابھی بیور آتے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں یہ دیکھیں یہ مسالہ فرائے ہو گیا اس کو اچھی طرح سے فرائے کروں گی میں فرائے کر کے اور اس میں چکن ڈال دوں گی اس میں اپر ہری مرچے ڈال لیں تاکہ جو ہے بچے کم مرچے کھاتے ہیں تو اگر کسی کو زیادہ مرچے کھانے ہیں تو وہ اس طرح مرچے کھا سکتے ہیں بچے لوگوں کو پتے ہوئے کہ بچے کم سے کم مرچے کھاتے ہیں تو بچے کی وجہ سے اس طرح سے بنانا پڑتا ہے مجھے سالن نا تو یہ شورے والے سالن بناؤں گی کیونکہ ہمارے بچے نا وہ روٹی چور کے شوق سے کھاتے ہیں اس میں نا بڑے بھی اور بچے بھی چور چور کے شوق سے کھاتے ہیں ویسے بھی سنت بھی ہے تو شورے والے سالن کو روٹی چور کے کھانا اس میں بس یہ اچھی طرح سے اس کو بھون کے پھر اس میں پائیں ڈال دوں گی میں اور بس آج کل اتنا بیزی دن چل رہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا صبح اٹھنے کے بعد دوپہر اور شام کب وہ جاتی سارا دن اتنی جلدی سے گزر جاتا ہے گھر کے کاموں میں اس میں میں نے پانی ڈالا ہے پانی میں نے زیادہ ٹک ٹاک ڈالا ہے کیونکہ اس میں شوربہ زیادہ رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ سالن تیار ہو گیا اس میں میں نے ہرا دھنیا اور گرم مسالہ ڈالا ہے سالن تیار ہو گیا ہمارا ابھی میں نے جلدی سے نوٹیاں بنا کے پھر سب کو وچنگ اور میرے ہزبینڈ بھی آئے باتے ڈیوٹی سے تو ان کو جلدی سے میں نے کھانا دیا تو وہ سب کھانا کھا رہا تھے اور یہ میں نے پالک منگوائی تھی پالک اور ہرا دھنیا مرچے تو رمضان آ رہے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ لانے کی پریشانی ہوں گی تو اس وجہ سے پہلے سی مغوا کے نا تو سیف کر دے تو اس کو میں گیلے پانی میں نا گیلے پانی پانی کے اندر نا اس کو رمال کو گیلہ کر کے نا تو اس کے اندر اس کو سیف کر لوں گی رمال میں لپیٹ کے نا فریز کر دوں گی نا تو یہ کافی دن چل جائیں گے یہ ہرا دھنیا بھی میں نے دھوکے سکھا لیا بھی خوشکونے کے لئے رکھے ہیں تاکہ اس کا پانی نا نکل جائے پالک بھی اور ہرا دھنیا بھی یہ نا خشک ہو جائیں گے پھر ان کو کپڑا گیلہ کر کے تو اس کے اندر لپیٹ کے فریز کر دوں گے تو اگر میں یہ وڈی پسند آئینا تو لائک اور شر ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اپنے بھوت سے خیال لکھیں گے اللہ حافظ